اگر آپ نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن میں والس کے لیے انٹیں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ ایک اچھا ڈسکین لے چکے ہیں اور اب اگر آپ انٹوں کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اچھی انٹ میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں آئے بغیر یہ چیک کر سکیں کہ جو انٹ آپ خرید رہے ہیں کیا وہ اچھی کوارٹی کی انٹ ہے بھی یا نہیں اس کام کے لیے ہم آپ کو لیبارٹری ریفر نہیں کریں گے بلکہ یہ تمام پوائنٹس آپ آن سپاٹ چیک کر سکتے ہیں اور وہ بھی آسانی سے مختلف اقسام کی برکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایجنیرنگ کی فیلڈ سے تعلق نہ رکھنے والے افراد یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ نون ٹیکنیکل افراد انٹوں کو ریٹ کے حساب سے کلاسیفائے کرتے ہیں یعنی وہی عام فرمولہ کہ جتنی مہنگی اتنی اچھی لیکن یہ فرمولہ یہاں کارامت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو انٹ ہے کیا وہ اچھی کوارٹی کی ہی ہے ممکن ہے کہ آپ نے پیمنٹو فرسٹ کلاس برکس کی ہی کی ہو لیکن آپ کو سیکنڈ کلاس برکس دے دی گئی ہو لیکن ہم آپ کو اس قسم کی سیچویشن سے بچانا چاہتے ہیں توجہ کیجئے انٹ کی سب سے اچھی قسم جو چنائی میں استعمال ہوتی ہے فرسٹ کلاس برک یا اول درجہ کی انٹ کہلاتی ہے اس لیے ہم یہاں فرسٹ کلاس برک کو ہی ڈسکس کریں گے لوکل لینگویج میں اسے کلاس اے سپیشل یا اول سپیشل کہا جاتا ہے فرسٹ کلاس برکس کی اگر پیمائش کریں تو آل موسٹ تمام انٹوں کی میرمنٹ سیم ہوگی یعنی اگر آپ کوئی سی بیز انٹوں کی پیمائش کرتے ہیں تو کم از کم انیس انٹوں کا سائز بلکل ایک جیسا ہوگا پاکستان میں جو انٹ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس کا سائز ہے نو انچ بائے ساڑھے چار انچ بائے تین انچ انٹ کا سائز آپ کو جو بھی ملے جو سائز ایک انٹ کا ہوگا وہی ساری انٹوں کا ہونا چاہیے لمبائی میں انٹ کا ٹالرنس ایک ستر جبکہ ویٹھ اور تھکنس میں آدھا ستر ہے ٹالرنس سے مراد وہ لیمٹ ہے جو اگر کم یا زیادہ ہو تو انٹ کا سائز مختلف تصور نہیں ہوگا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ اگر دوسری انٹ لمبائی میں پہلی انٹ سے ایک ستر بڑی یا چھوٹی ہو تو وہ برابر ہی کنسیڈر ہوتی ہے اس سے زیادہ فرق اسے مختلف مماج کے زمرے میں لے آئے گا انگل کی اگر بات کریں تو انٹ کے تمام انگلز نائنٹی ڈگری پہ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹ کے تمام ایجز بھی شارپ ہونے چاہیے اگر آپ کو نائنٹی ڈگری انگل والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ نوٹ کر لیں انٹ کو مکمل اطراف سے گنیے میں ہونا چاہیے آپ اسے سکرین پر بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں انٹ کو اچھی طرح پکا ہوا ہونا چاہیے اچھی طرح پکی ہوئی انٹ کا رنگ یقصہ ہوتا ہے یعنی پوری انٹ مکمل طور پر ایک ہی رنگ میں ہوگی مکسٹ شیڈ نہیں ہوں گے اس میں انٹ کی سرفیس پہ کسی قسم کا کوئی کرائک نہیں ہونا چاہیے انٹ کی سرفیس پہ ناہن سے لائن لگائیں لائن لگانے سے انٹ کی سرفیس پہ کوئی نشان نہیں آنا چاہیے دو انٹوں کو آپس میں ٹکرانے سے گھنٹی نمہ ٹن کی آواز آنی چاہیے یعنی اس آواز میں ہلکا سا ایکو بھی ہوتا ہے انٹ کو سوا سے ڈیڑھ میٹر کی ہائٹ سے سیدھا زمین پر پھینکنے سے اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے سوا سے ڈیڑھ میٹر کو آپ کندے کے برابر بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پر دو باتیں گوھر طلب ہیں پہلی یہ کہ پھینکتے وقت خیال رہے کہ انٹ سیدھی ہو اور سیدھی انٹ کے کھڑے والی سائیڈ اوپر ہوتی ہے اور دوسرا جہاں آپ انٹ پھینک رہے ہیں وہ جگہ ہارڈ ہونی چاہیے اب آپ نے انٹ کو توڑ کر چیک کرنا ہے ٹوٹی ہوئی سرفیس بلکل ہموار ہونی چاہیے ہموار سے مراد عام چھوٹے پتھر چونے کے پتھر یا بلبلے اس ٹوٹی ہوئی سرفیس پہ نظر نہیں آنے چاہیے آہری کام تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ چار انٹوں کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور باری باری ان تمام انٹوں کا ویٹ کر لیں منز وزن کر لیں اور ہر انٹ کا وزن مارکر کی مدد سے اس کی اوپر لکھ دیں وزن نوٹ کرنے کے بعد ان چاروں انٹوں کو مکمل طور پر پانی میں ڈبو دیں اور وہ بھی چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد دوبی ہوئی انٹوں کو باہر نکالیں کپڑے سے ہلکا سا ساف کریں اور پھر دوبارہ وزن کر لیں فرسٹ کلاس پرک کو سترہ پرسنٹ سے زیادہ پانی جذب نہیں کرنا چاہیے سترہ پرسنٹ سے زیادہ پانی جذب کرنے والی انٹ سیکنڈ کلاس جبکہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ پانی جذب کرنے والی انٹ تھرڈ کلاس پرک کہلاتی ہے یہ تھے وہ طریقے جن کے ذریعے آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ انٹ کی کوالٹی کیا ہے اگر تو آپ انٹ اور بلاک کے درمیان سیلیکشن کے جنجڈ سے ابھی تک نہیں نکلے تو آپ ہماری ویڈیو بکس وز بلوگز دیکھ لیں جو کہ یوٹیو پر موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو صرف گھر نہیں بلکہ میاری گھر بنائیں کیونکہ ہم گھر نہیں اعتماد بناتے ہیں